جنگیں لڑی جو خاص اور پر دشمن ملک بھارت کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو وار اکیس ٹیرر جو دہشتگردی اخلاف ایک طویل جنگ لڑی گئی اور اس میں جو ہمارے پاک فوج کے شہداء نے اپنی قربانیاں پیش کی آج ہم ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور سیبل سوائیٹی جو ہے وہ بڑے جوش و خروش سے نکلی ہے اس دن کو منانے کے لیے اور سلام پیش کرنے کے لیے اپنے شہداء کو یہ سلسلہ جو ہے میرے خیال ہے کہ ہر سال وہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنے جذبات کو خوب الوطنی کے جذبات کو جو ہے ان کی تجدید کر سکیں اور ان کو رینیو کر سکیں آج کا یہ دن ہے ہم اپنے شہداء کی یاد میں منا رہے ہیں اور ہمارے وہ شہداء جس نے اس ملک کو زندہ رکھا اور اپنی قربانی دے دی اور آج اس فتنہ جو فوج کے خلاف تھا وہ ختم ہو گیا ہے فوج ہماری ہے ہم فوج کے ہیں اگر یہ فوج نہیں ہے تو پاکستان بھی نہیں ہے پاکستان ہے تو فوج ہے تو الحمدللہ ہم اپنی فوج کے ساتھ اور اپنے شہداء کے ساتھ کڑے ہیں اور ہم ہر طرح سے ان کے ساتھ ہیں اور یہ جو فتنہ ہے اس کو ختم کر کے دم لیں گے ہم آمد سازد جو ہے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہماری فوج جو ہے وہ دنیا کی مثالی فوج ہے اور ہم اپنی فوج کو سلام کرتے ہیں ہم آج پاک فوج کے شہداء کرام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں اور ہماری دلی خواہش ہے کہ پاک فوج کی عزت اور احترام ایسے ہی برقرار رکھا جائے جیسے ماضی میں برقرار رکھا جائے تھا سلام پیش کرنے کے لیے آئے ہیں اور ان کی قربانیوں کو سلام کرتے ہیں افواج پاکستان کو خراج اقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں ہم اپنی اس عظیم افواج کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے آج تک دھرتی کی ہمیشہ حفاظت کی کوئی بھی وقت آیا کیسے بھی ملک احلات ہوئے کسی بھی مشکل کا ہمیں سامنا کرنا پڑا لیکن ہماری افواج پاکستان نے ہمیشہ اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا آج ہم تمام اسازہ اور تمام مقد فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہماری افواج پاکستان کو اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اپنے وطن کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کا خراج اقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں